سواگت ایک بار پھر سے آپ کا ولایت نیوز پر آئے شروع کرتے ہیں دنیا کی خبریں آپ تک پہنچانے کا ہمارا فورگرام ورلڈ بولیٹن روزانہ کی طرح سب سے پہلے نظر آج کی ہیڈ لائنز پر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ایران نے میڈیلیسٹ میں امریکہ کے دکھاوٹی روب و دب دبے کی دھجیاں اڑا کر کمزور ملکوں کو بولنے کی طاحت دی ہے ایران سے دشمنی کی وجہ ایران کی ترخی کو روکنا ہے روس نے امریکہ کے ڈیپیٹی امبیزڈر کو دیش سے نکالا امریکہ سے پوری طرح سے بڑھنے کو تیار ہے روس کیا تیسری ورلڈ وار نزدیک ہے امریکی پولیس کا گھناؤنا اور اصلی چہرہ دو جوانوں کے جھگڑے میں بھید بھاوپور روائیے کا ویڈیو وائرل پشچیمی دیشوں کے مانو دکار نارو میں ہے کتنی سچائی کنیڈا کے حالات اس کا مو بولتا ثبوت ایلن مسک نے ٹروڈو کے تلنا ہٹلر سے کی سوشل میڈیا پر مچا ہنگاما آج کے خبروں کے سلسلے کی شروعات کریں گے ایران سے جہاں سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ العزمہ سید علی خامنائی نے تبریس کے عوام کے 18 فروری 1978 کے اندولن کی سالگرہ کے موقع پر جمعیرات کے صبح پوروی ازربائیجان صبح کے عوام کو سمبودت کیا انہوں نے تبریس کے عوام کے اندولن کو پوری ایرانی قوم کے اندولن کی اہم کڑی اور اسلامی انخلاق کی کامیابی کا مخدمہ حرار دیا حضرت آیت اللہ العزمہ سید علی خامنائی نے اپنی سپیچ میں کہا کہ کورونا وائرس آردھک مشکل دشمن کے زہریلے پروپیگنڈوں اور کچھ آنترک تطویوں کی اور سے اس گھنونے پروپیگنڈوں کا پرچار جیسے یعنی ایک مسئلوں سے گھرے ہونے کے باوجود عوام نے اسلامی انخلاق کی کامیابی کی سالگرہ پر ہر سال نکلنے والے شاندار جروس اس طرح سے نکالے کہ سوتروں کے مطابق زیادہ ترصوبوں میں جلوس میں حصہ لینے والوں کی تعداد پچھلے سال سے زیادہ تھی انہوں نے دیش کی موجودہ ضرورتوں کے ساتھ ہی بھوش کی ضرورتوں پر دھیان دیے جانے کی تحقید کی اسلامی انخلاق کے سپریم لیڈر نے کہا اگر آج ہم نے ویگیانکوں، ریسرچ سکولرز کی ٹریننگ، علمی و ویگیانک آندولانوں کی مضبوطی، نسل بڑھانے، دیش کی ترخی کے لیے ضروری تطویوں یعنی نوجوانوں کی تربیت جیسی بھوش کی بنیادی ضرورتوں کے بارے میں نہیں سوچا تو آئندہ آنے والے بیس سال بعد ہم مشکل میں گھر جائیں گے سپریم لیڈر نے ایٹومک انرچی کو فیوچر کی بنیادی ضرورتوں میں خرار دیتے ہوئے کہا کہ ہماری طرف سے شانتی پور ادیش کے لیے پرماڑو ارجا کا استعمال سیمت ہونے کی جانکاری کے باوجود ظالمانہ پابندیاں لگانے، پرماڑو مسئلے پر دشمن کے مرچے پر اڑ جانے، پرماڑو بم سے ایران کا فاصلہ کم ہونے جیسی بے بنیاد افعہ فیلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی اس ترخی کو روک دیا جائے جو فیوچر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی گارنٹی ہے سپریم لیڈر نے انیک ویبھاگوں میں حیرت انگیز، ویگیانک ترخی اور اوسط انتراشتریہ اس طرح سے کئی گیونا زیادہ ویگیانک ترخی کے بارے میں انتراشتری سنگٹھنوں کے اخرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انخلاب کی وجہ سے سڑک نرمار، بجلی سپلائی صحت اور علاج کی سیواؤں جیسے انفرسٹرکچر کے چھیتر میں بھی حیرت انگیز ترخی ہوئی ہے اور اگر انخلاب وجہ سرگرمیاں نہ ہوتی تو یقینی طور پر یہ ترخی حاصل نہیں ہو پاتی آیت اللہ العزمہ سیدہ علی خامنائی کے مطابق انخلاب کے خلاف اتنی زیادہ دشمنی کی وجہ اس انخلاب کا زندہ ہونا اور اس کی لگاتار ترخی ہے آپ نے کہا انخلاب کا زندہ ہونا یعنی انخلاب کے لقشوں سے عوام اور نئی نسل کا لگاؤ ہے اور اگر یہ لگاؤ اور اس راستے میں درورتہ نہ ہوتی دشمن کو اتنی زیادہ نیچتہ دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی اس لیے یہ دشمنی خوم کی اور سے اسلام انخلاب کے لقشوں سے بہفاداری اور اس کی درورتہ کی وجہ سے ہے آپ نے آگے کہا کہ ایرانی خوم کی فخر کرنے لائق درورتہ اور پرتیرود سے نہ صرف دیش کے ترخی ہوئی بلکہ چھیتر پر بھی اس کا بہت اثر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ چھیتر میں دن پرتی دن پرتیرود نے سامراج کے جھوٹے بھرم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں اور امریکہ کے مقابلے میں خوم کو زبان کھولنے کی ہمت دی ہے اور ہمیں انخلاب کو جاری رکھ کر اس نعمت کی خدر کرنا چاہیے سپریم لیڈر نے نوجوانوں کو ایک بڑی نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دشمن نے کس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے اور ٹھیک اس کے بھی پریت انہیں کام کرنا چاہیے انہوں نے کہا یہ دشمن نے آج جنمت میں خاص طور پر نوجوانوں کے من کو نشانہ بنا رکھا ہے تاکہ اربوں ڈالر خرچ کر کے اور اپنے تھنگ ٹینکس میں سے انیک طرح کی سازشیں تیار کر کے ایرانی خوم خاص طور پر نوجوانوں کو انخلاب کے راستے سے ہٹا سکے اسلامی انخلاب کے سپریم لیڈر نے آرٹھک دباؤ اور میڈیو آپریشن کو اسلامی ویوستہ سے عوام کو دور کرنے اور ان کی سوچ خراب کرنے کے لیے استعمال ہونے والے سامراج کے دو مکھے ہتھکنڈے بتاتے ہوئے یہ کہا کہ جھوٹ اور انخلاب کے اہم استمبوں سمیت انخلاب کی ترقی میں اہم رول نبھانے والے کے اندروں کے خلاف الزام وہ شہلی ہے جو میڈیا آپریشن میں استعمال ہو رہی ہے آیت اللہ علظمہ سید علی خامنائی نے اس طرح سبھی لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کو دعا اللہ کی نکٹتہ حاصل کرنے اور رجب کی باقی پندرہ دنوں کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی نصیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ سے رابطے سے زندگی دیش اور انخلاب کے بھوش کو برکت ملتی ہے اگلی خبر میں اب ہم بات کریں گے روس کی جہاں یوکرین کے مددے پر اٹھے تناؤں کے بیچ اب روس نے امریکہ کے ڈیپٹی ایمبیزیڈر کو دیش سے نکال دیا ہے روس نے موسکو اسطحط امریکی مشن کے ڈیپٹی پرمک کو نشکاسد کر دیا ہے امریکی دوتاواز کے پروقتہ نے روس کی سمچار سمیتی کو یہ جانکاری دی ہے امریکہ کے ویدیش ویبھاگ نے نشکاسد کی تائید کی ہے حالانکہ بارٹ گورمن کو نشکاسد کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی گئی ہے روس دوارہ یہ کارروائی ایسے سمیہ میں ہوئی ہے جب امریکہ اور پشمی دیش لگاتار روس پر آروپ لگا رہے ہیں وہ یوکرین پر حملہ کرنے والا ہے راج کی ریا نووست سمچار ایجنسی کو پروقتہ جیسن ریبھولز نے بتایا کہ موسکو اس ٹھت امریکی مشن میں گورمن دوسرے نمبر کے عدی کاری تھے اور ان کے پاس اوپن ویزا تھا خبر کی انسار وہ موسکو میں تین سال سے بھی کم سمائی کے لیے رہے روس نے بڑی سنکھیا میں یوکرین کی سیمہ پر اپنے سینک تینات کر رکھے ہیں اس لیے امریکہ اور پشمی دیش ایسا پروپ لگنڈا کر رہے ہیں کہ روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے اس بات کو ادھگ گم بھی روح سے پیش کرنے کے لیے واشنگٹن اور لندن نے موسکو کے خلاف کڑے پرتبن لگانے کی دھمکی بھی دی ہے روسی ٹی وی کے انسار سرغی لاواروخ نے اپنے اطالوی سمکش کے ساتھ موسکو میں ایک پرنس کانفرنس میں کہا کہ پشمی دیکاری و دیش وشیش کر امریکہ اور بریٹین تناؤ ختم کرنے کے انمتی نہیں دے رہے تھے اور یوکرین کے سنکٹ کی سماپتی کا سنبند روس سے نہیں ہے پشمی دیشوں اور یوکرین نے بار بار یہ اعلان کیا تھا کہ روس کسی بھی سمیہ یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے لیکن روس نے کڑائی سے بار بار اس دعوے کا کھنڈن کیا تھا جانکار حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ روس پر ادھگ سے ادھگ دباؤ ڈالنے اس پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگانے اور یوکرین کے ہاتھوں ہتھیار بیچنے کے لیے پشمی دیشوں نے جنگ کا ماحول بنا دیا تھا اور پشمی سنچار ماد دھیموں میں ان دیشوں کے ادھگاریوں کے اس طرح بیان پیش کی جاتے تھے مانوی روس یوکرین پر کسی بھی سمائے حملہ کر سکتا ہے جس طرح سے دن با دن روس اور امریکہ کے بیچ تناؤں بڑھ رہا ہے ایسے میں خطرہ یہ ہے کہ اگر دو مہاشکتیوں کے بیچ جنگ چھڑتی ہے تو یہ تیسرے ویشوید کا روپ بھی دہرڑ کر سکتا ہے اگلی خبر میں بات کریں گے امریکہ کی جو ملک اپنے آپ کو سب سے ڈیولپڈ اور سب سے بہتر بتاتا ہے اور یہ وہ ملک ہے جہاں لالاتار آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وقت بعد نیا نسلیہ بھید بھاوپور چیزیں سامنے آتے رہتی ہیں اب یہ حال ہی میں امریکی پولیس کا ہے گھنونا چہرہ پھر سے سامنے آیا جہاں دو جوانوں کے جھگڑے میں بھید بھاوپور روائیے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اور اس ویڈیو میں یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکن لیڈی پولیس سفید فارم جوان کو سوفے پر بیٹھاتی ہے اور اپنے سہیوں کی پولیس کی مدد کرنے میں شامل ہو جاتی ہے جو پہلے سے سیاہ فارم جوان کو زمین پر لٹا کر اس کا ہاتھ موڑ رہا تھا ویڈیو میں یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس سیاہ فارم جوان کی گردن کو اپنے گھٹنے سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے ریپورٹ کے انسار نیو جرسی کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک اشویت جوان کے خلاف دو امریکی پولیس ادھکاریوں کے ویوار کی جانچ کر رہے ہیں سوشل میڈیا بھر وائلر ہونے والی اس ویڈیو میں جس میں امریکی پولیس غیر انسانی اور بھید بھاوپورٹ روائی اپنائے ہوئے ہیں ایک بار پھر امریکی پولیس کی سچائی کو سامنے لا دیا ہے یہ بات نیو جرسی مال کی ہے جہاں دو جوانوں کے بیچ جھگڑا ہو جاتا ہے ان میں سے ایک سفید تھا اور دوسرا کالا کچھ دیر میں دو پولیس افسر آتے ہیں اور دونوں جوانوں کو الگ الگ کرتے ہیں لیکن جس مدے کی آلوچنا ہو رہی ہے وہ دو جوانوں کا ایک دوسرے سے الگ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ پولیس کا بھید بھاوپورٹ روائیہ ہے پولیس نے دونوں کو الگ کرنے کے بعد کالے جوان کو ہکھڑی لگانے کے بعد فرش پر گرا دیا جبکہ سفید دڑکے کو آرام سے سوفے پر بٹھا دیا دونوں پولیس والے جن میں سے ایک پولیس ادھکاری مرد اور دوسری محلہ ہے دونوں ہی گورے ہیں ان میں سے کالے لڑکے کو ہراست میں لے لیا گیا جبکہ گورے جوان کے ساتھ کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی امریکہ میں یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے بلکہ عام سی بات ہے کہ جہاں پولیس دوارہ بھید بھاوپورٹ روائیہ آئے دن سامنے آتا رہتا ہے اور اسی سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ امریکہ کے ہیومن رائٹ کے دعوے میں کتنی سچائی ہے اگلی خبر میں ہم بات کریں گے کانیڈا کی جو کی پشتمی دیشوں کی ایک اور مثال ہے جہاں مانو ادھکار کے نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں لیکن اندر سے حقیقت بلکل اس کے اُلٹ ہوتی ہے ابھی حالیہ دنوں میں کانیڈا میں جاری ٹریک ڈرائیورز کی ہر تال کے بعد وہاں کے پرائم منسٹر جسٹین ٹوڈو نے ایمرجنسی کا اعلان کیا جس کے بعد ٹیسلا کے سی ای او اور دنیا کے سب سے امیر ویقتی ایلون مسک نے کنیڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹوڈو کی تلنا ایڈالف ہٹلر سے کی ہے ریپورٹ کے انسار مسک کے اس ٹوئٹ سے سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا ہے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے کچھ کہے بنا ہی اپنا ٹوئٹ ڈلیٹ بھی کر دیا ایلون مسک نے ٹوڈو کی تلنا ہٹلر سے کرتے ہوئے میم ٹوئٹ کیا تھا جس میں کہا گیا کہ میرے تلنا دسٹین ٹوڈو سے کرنا بند کرو میرے پاس بجٹ تھا دوسری اور امریکی یہودی سمیتی نے ہٹلر سے ٹوڈو کی تلنا کو غلط بتایا اور مسک سے معافی مانگنے کو کہا سمیتی نے ایک پیان میں کہا کہ ایک بار پھر مسک نے سوشل میڈیا پر ہٹلر کے ذکر کا بہت خرافیصلہ لیا ہے انہیں اس اسیوکار ویوار کو روکنا چاہیے ایلون مسک کرپٹوکرنسی ٹریڈ پبلکیشن کوائن ڈسک کے اس پوسٹ کا جواب دے رہے تھے جس میں جسٹین ٹوڈو کے اپات کالی نادیشوں کا اُلےک تھا اس میں ان پر درشنکاریوں کے فنڈ میں کٹوٹی کرنے کی بات کی گئی تھی جنہوں نے بارڈر پر آواجہی روک دی ہے اور کنیڈا کی راجدھانی میں دیرہ دال دیا ہے ٹوئٹر کے ایک پرابطہ نے کہا کنیڈا کی سوشل میڈیا کمپنی نے ٹوئٹ پر ایکشن نہیں لیا ہے کنیڈا کے اتحاس میں دوسری بار شانتی کی ستیتی میں اپات کال لگایا گیا ہے ٹرکوں اور انہیوہانوں میں ہزاروں پر درشنکاریوں نے اوٹاوا کی سڑکوں کو پچھلے دو سپتہ سے بادید کر رکھا ہے یہ پردرشنکاری کوویڈ نائنٹین ٹی کا لگوانے کی انیوارتہ اور مہاماری کے کارل لاغو انے پرتی بندوں کا دروت کر رہے ہیں ٹرکوں کے کاروانے اونٹیریو میں ونڈ سر کو امریکی شہر ڈیٹروائٹ سے جوڑنے والے ایمبیزیڈر بریج کو عورت کر دیا ہے جس سے دونوں دیشوں کے بیچ آٹو پارٹس تتھا انے اتپادوں کا یاد نریات بادید ہو گیا ہے کنیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹروڈو نے ٹرک درائیور سے نپٹنے کے لیے سینہ بلانے والی بات سے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ سمسیہ سے نپٹنے کے لیے انہیں بکلپوں کا استعمال کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہمارا آج کا بولیٹن یہی پر ختم ہوتا ہے ملاحات ہوگی اگلے بولیٹن میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ